سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلم نوجوان اپنی داریوں کو موڑتے ہیں اپنے چہروں کو مفس کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ہم اس سے خوبصورت ہو جائیں گے یا ہم کو اس سے بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ مل جائے گا یہ بھی بلکل خام خیالی ہے میرے بھائیو بلکل خام خیالی ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم داری موڑ کر کے خوبصورت ہو جائیں گے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین انسان جو پیدا ہوا اس کے چہرے پر داری تھی اس کائنات کے اندر سب سے حسین انسان جو پیدا ہوا ویسے حسین انسان قیامت تک پیدا بھی نہیں ہو سکتا اس کے چہرے پر داری تھی اور وہ کس کی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حسان بن ثابت فضل اللہ تعالیٰ نہوں نے جن کے بارے میں فرمایا اے میرے پیغمبر اے ہمارے رسول اے اللہ کے حبیب آپ سے زیادہ حسین انسان میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آپ کی ماں کے علاوہ کسی نے جنا ہی نہیں ہے خلقت مبرعا من کل عیب آپ ہر طرح کے عیب سے بلکل پاک پیدا کیے گئے ہیں تَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاء گویا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کر دیا اللہ حب یہ خوبصورتی کی بات ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت انسان جو پیدا ہوا وہ کون ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے چہرے پر داری تھی آپ ہی نے حکم دیا کہ اپنے داریوں کو بڑھاؤ داریوں کو لٹکاؤ داریوں کو ماف کرو اور اپنے موچوں کو پس رکھو آج مسلمان الٹا کرتا ہے داری کو موڑ دیتا ہے موچوں کو بڑھاتا ہے اور موچوں میں غروں کی مشابت بھی اختیار کرتا ہے اللہ حب موسیقا 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 موسیقا